بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بوائل کر کے چھیل کے رکھ لیا ہے میں نے اس کے علاوہ چکن ہے اور جی یہ بندگوبی کا ہاف پھول میں نے لیا ہے وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہری مرچ ہے تین سے چار عدد پیاس کو باریک باریک کٹ لیا ہے اور یہ دھنیا ہے جی تو سب سے پہلے ہم آلو کو میش کر لیتے ہیں بلکل جی یہ ہو چکے ہیں جی یہ میش لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹیسٹ کے لیے آلو کو رکھنا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی بوائل کیا وہ جو چکن تھا اس کے میں نے باریک باریک سے ریشے کر کے رکھ لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ تقریبہ میں نے ایک پاو چکن لیا تھا آپ چاہیں جو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو مسالہ تھا ہری مرچ کا تھا اور یہ دھنیاں وغیرہ یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ہری مرچ بہت زیادہ باریک باریک سی آپ کٹ لیجئے اور یہ بند گوبی کا پھول ہے یہ میں نے تقریبا ہاف لیا تھا لیکن یہ بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے جی بہت ہی زبردست سے یہ کٹلس تیار ہوتے ہیں یہ ثابت لال مرچ ہے جو پیسی ہوئی ہوتی ہے نا یہ وہ ہے دادر مرچ سے کہتے ہیں جی ہماری پنجابی میں تو وہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ایک جو بڑا چمچ ہوتا ہے وہ بلا لیا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی لال مرچ دوسری پیسی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ نمک حسب ذائقہ پیٹ کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ کھاتے ہیں ہلدی لی ہے تھوڑی سی کلر بلکل وائٹ وائٹ سے نظر نہ آئیں یہ کٹلس اور یہ تھوڑی سی ہم نے لی ہے جی کالی مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون تھا کالی مرچ کا اس کے علاوہ ایک چمچ گرم مسالے کا لیا ہے گرم مسالے میں جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ میرا جو ہوتا ہے جی یہ زیرہ لیا ہے میں نے اور زیرے کو اچھے سے ہم نے کر لیا ہے ہاتھوں سے مسل لیا ہے تاکہ اس کی بہت ہی زبردد سی خوشبو آئے تو اب اسے مکس کر لیتے ہیں تو میں بتانے لگی تھی گرم مسالے میں ہمیری کالی مرچ ہوتی ہے اور سکھا دنیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زیرہ پیسا ہوتا ہے اور کوئی چیز میں ایڈ نہیں کرتی اسی کا بہت زبردست سا گرم مسالہ کھانے میں اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم نے کر لی ہے اچھی سے میش ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی زبردست سا مسالہ تیار ہو گیا ہمارا چکن ویجیٹیبل کٹلس کا بہت اچھا مسالہ ہو گیا ہے اب اس کو بنا لیتے ہیں ہم اس کے کٹلس دیار کر لیتے ہیں ہاتھوں پہ ہلکا سا میں نے لگا لیا ہے پانی لگا لیا تھا ہلکا سا میں نے ہاتھوں پر تاکہ یہ اچھے سے ٹکی ہماری تیار ہو جائے کیونکہ چپکے نہ ساتھ آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اسے گول ہی دی ہے کسی بھی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں نے لیا ہے دو انڈے لیا ہے اور اس کو توڑ کر میں نے اچھے سے کر لیا ہے پھینٹ گی گرم ہو چکا ہے تو تو آپ کرتے ہیں ہم کٹلس کو فرائی موسیقی 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 بہت ہی لائٹ آنچ پر آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بس درمیانی سے آنچ اور تیز بھی آنچ نہ ہو اگر زیادہ تیز آنچ ہوگی تو یہ جل جاتے ہیں بہت ہی گولڈن گولڈن سے اور لائٹ سے بہت زیادہ آپ نے فرائی کر لینے ہیں زیادہ جلے ہوئے کباب جو ہے نا وہ ٹیسٹ خراب کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چکن ویجیٹیبل کٹلس ہو چکے ہیں تیار یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت لوک آئی ہے ان کی ہم اللہ تعالی کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اللہ تعالی نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا شکریہ دار نہیں کر سکتے اوکے جے تو ہم میرے چینل کو کر دیجئے گا سسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کر دیجئے گا پریس تو کیسے لگی آپ کو میری ریسپی لائک کر دیجئے گا اور کمٹس کر کے لازمی بجے بتائیے گا اپنی سسٹر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ